دوستو نیو تو ہم سبھی سوشل میڈیا پر نیوز دیکھتے ہیں مگر کون سا اچھا ہے اور کون سا چینل آپ کو آپ کی ضرورت کے حساب سے بتا رہا ہے نہیں سمجھے کوئی بات نہیں بس آپ آخر تک ہمارا یہ ویڈیو دیکھئے ہو سکتا ہے آپ ہماری بات سے پوری طرح سیمت نہ ہو پر اس میں بہت کچھ آپ کی ضرورت کے حساب سے ہے تو آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں انڈی ٹی وی بھرتیہ سماچار ایجنسی میں میل کا پتھر مانی جاتی ہے روش کمار اس کے فیمس اینکر ہیں اس میڈیا ہاؤس کا نام کورٹ کے ریفرنس میں بھی آیا ہے یہ خبر وہی دکھاتے ہیں جو سچ ہو بی بی سی جانی مانی برٹیش میڈیا ایجنسی ہے دنیا و جہان کی خبروں پر فوکس کرتی ہے نیوز ٹونٹی فور یہ بھی ایک اچھی سماچار ایجنسی ہے سندیپ چودری اس کے مین اینکر ہیں ڈیبیٹ اور تھم نیل پر زیادہ کام کرتے ہیں لللن ٹاپ انڈیا ٹوڈے سے جڑی ہوئی گروپ ایجنسی ہے یہ بہت سارے پہلووں پر کام کرتی ہے کھیل کھلاڑی کلا منورنجن اور بہت ساری چیزوں پر اس کے ایڈیٹر انچیف سورو درویدی ہیں سکتے ہندی انو بھوی پترکاروں کا گروپ مل کر کام کرتا ہے آسٹوش اور آلوگ جوشی اس میں خاص بھومی کا عدہ کرتے ہیں دوکوائنٹ یہ بھی مکہ سوشل سماچار ایجنسی ہے جسے سنجے پنگلیا دورہ سنچالیت کیا جاتا ہے نیوز کلک ابشار شرما سنچالیت کرتے ہیں زیادہ تر خبریں خلا سے اور تھم نیل پر کام کرتے ہیں ایک جانا مانا نام عجید انجم کا بھی ہے جو لائیو ریپورٹنگ کرتے ہیں آلوگ نیوز خبروں میں آنے والی فوٹو ویڈیوز کی پرتال بڑی خوبی سے کرتی ہے سماج میں فیک نیوز کو روکنے کا کام بڑی خوبی سے کرتی ہے پاور ٹرین انڈیا میں ہونے والے پروجیکٹ پر اور انویشن پر فوکس کرتی ہے دی و نیوز ایک جرمن ویدیشی میڈیا ہاؤز ہے یہ ہمیشہ نئی تقنیق انویشن معلومات ان سب باتوں پر فوکس کرتے ہیں لوگوں کو دنیا و جہان کے اچھے کاموں سے روبرو کراتے ہیں دھرو وراتھی ایک نہایت ہی جانا مانا نام ہے جو ہر ٹاپک پر ڈسکیشن کرتے ہیں ان کی خاصیت انفارمیٹیو ایجوکیشنل بیس پر آدھاریت ہوتی ہے اور ریسرچ بھی شامل دہتی ہے ہر ٹاپک کو کمپیار کر کے سولیشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں ڈی ڈی ون یا دور درشن ہماری تمہاری پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا بہت ہی اچھا سوشیل نیٹ ورک ہے یہ اب تک آپ کو بھولی بسری یادوں کی کلپس پیش کرتا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں بھارت یہ فلم ڈی ویزن بھارت سرکار کا اکرم ہے یہ سنستہ ہماری نیشنلیٹی پروگریز ترقی پر فوکس کرنے کے ساتھ بھارتی ملوں پر زیادہ فوکس کرتی ہے اس میں ہماری یونٹی اور کلچر پر بھی ویب سیریز بناتی ہے جو اتحاس پر آدھاریت ہوتے ہیں پرانے پروجیکٹ کی فلمیں اور تصویریں یہاں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی یہ سنستان پرانے ڈیولپمنٹ کے کلپ کو سجو کر رکھتی ہے سی این بی سی آواز نیوز ایٹین اور ریلائنس کا پارٹ ہے جو شیئر مارکیٹ کی لائیو موٹی موٹی اور شیئر کمپنیوں کے دام مینجمنٹ اور تمام ترہ کی باتوں پر فوکس کرتا ہے ایکسپرٹ کی رائے بتائی جاتی ہے سونا اور بزار کے کموڈیٹی بھاؤ بھی بتائی جاتے ہیں دیجیٹل بلوگر شیئر مارکیٹس سے ریلیٹڈ بلوگنگ کرتے ہیں تمام ترہ کی جانکریہ دیتے ہیں اسیم جنیجہ اسے ہینڈل کرتے ہیں گوگل اپنے آپ میں ایک بڑا سرچ انجن ہے جو جی میل کروم یوٹیوب اور بہت ساری دنیا و جہان کی چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں آپ خود جانتے ہیں ویبیک بزارج ایک بہت بڑے انسٹیٹوشنل ایڈوائزر اور انویسٹر ہیں وہ ہر طرح کے لائیو ویبینار مینج اور ارنج کرتے ہیں جو شیئر مارکیٹ کی بارکیوں کو آسان باشا میں بتاتے ہیں ہندی اور انگلیش دونوں زبانوں میں یوگدان دیتے ہیں ای لرن انہی کا ہی پورٹل ہے کونال سارا گوئی اسٹاک مارکیٹ میں جانے مانے ایکسپرٹ ہیں ٹیکنیکل انڈیکیٹر کی سٹیک جانکاری اور ٹول کا یوز بتاتے ہیں دوستو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے لائک کیجئے آپ کا پیار ہی ہمارے لیے خاص ہے کیپٹل پرو انسٹیٹوشنل پروگرامنگ کرتے ہیں جو آپ کی منافع کو بڑھاتی ہے محمد فیض اسے ہینڈل کرتے ہیں کرنزادو یہ بھی انسٹیٹوشنل پروگرامنگ میں بڑا نام ہے سٹوک مارکٹ کمانڈو سیوی اور کمپنیوں سے ریلیٹڈ نیوز پیش کرتے رہتے ہیں سونی لائو منورنجن کی دنیا میں ایک بہترین نام ہے فلم کمیڈی میوزک ویب سیریز ہر بات پہ فوکس کرتے ہیں شیمارو میوزکل ہر طرح کی جانی ماننی فلموں کی ویب سیریز پیش کرتی ہے یہ فلموں کی اوریجنل رائٹس کو پیش کرتی ہے اوریجنل گانے یہیں پہ سننے ملتے ہیں چیارلی چیپلین ایک بہترین نام جو پوری دنیا میں مشہور ہے آپ اپنی پرانی یادوں کو یہاں پہ تازہ کر سکتے ہیں جہاں پہ چیارلنگ چیپلین کی تمام فلمیں آپ کو دیکھنے کیلئے ملیں گی سمپس سرر باتوں باتوں میں مزاک اور کٹاکش پیش کرنے میں ماہر ہیں کافی فیمس ہیں ایم جے او مزیدار چٹکلے بھرے کلپ پیش کرتے ہیں جو آپ کو ہسا ہسا کے لوٹ پورٹ کرے گا دی یو جیمولوجی ہیرے جواہرات کے بارے میں آپ کو لوکل اور ویپاری ور دونوں کو کام میں آنے والی صحیح جانکاری بتاتے ہیں یوروپین ساؤ تھرن اوپزیویٹری اکاز گنگے کے رہس کو کھولتے ہیں آسمان میں گرف نکشدر کھوجی نگاہوں کے لیے بہت کچھ لوکاس ایوییشن سیکٹر میں چٹپٹی گھٹناوں پر فوکس کرتے ہیں اور اسے تین منٹ میں بتاتے ہیں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل پرو نایاب کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے ہم نے چاہے مرزا گالی پر بھی کلپ بنائی ہے ضرور دیکھئے